ہمارے مہمان کے طور پر تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اچھا سامائین میں ہمارے ٹیٹا گھڑ ویروسپلٹی کے چیئرمند پرسانٹری چٹر جی ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میری گزاری شوگی کمیٹی کے طرف سے کہ آپ اسٹیج پر آنے کے زہمت گوارہ کریں ان کا استقبال ہمارے ننٹو دا یہاں جو موجود ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور میں ایک لمحے کے لیے گزاری شوگی کے لیے گزاری شوگی کے طرف سے کیونکہ یہ کئی زبانوں کا مالک ہے اردو ہندی بھوشکوری وڑیہ اب ان کا دل چاہے جس زبان میں چاہے میں چاہوں گا کہ بھلے ہی دو سیکنڈ ہی لیکن چلز الفاظ مسائرہ کمیٹی کے حمایت میں بول دیں سب کے لیے میرا نمشکار اور شہر اور شہری کے لیے عمران پتاب گڑی اور جو آپ سبائے ہیں آپ کے لیے میرا طرف سے ایک ہی شبد ہے جو کہ آپ ہمارے نمشکار شکار کریں اور بنگال کی یہ دھرتی ہے یہ دھرتی میں چیٹا گروت فورم کی طرف سے بھائی خورم راجو ہمارے ماننینی چیئرمن پرسانتو چیٹر جی اور ہمارے بھائی چیئرمن ہمارے راجو سب مل کر جو آج یہ مشہرہ جو شہر اور شہری کی بہوستہ کی ہے اس لیے میں پہلے ان کی شرانہ کرتا ہوں اور میں ایک شبد آپ کے لیے بولنا چاہتا ہوں آج بارہ بجے میڈ نائٹ فریڈم اٹ میڈ نائٹ سرو ہو جائے گی میرے کو بارہ بجے جس میرے ویدھان سوا چھتر میں فہرانہ ہے جھنڈہ کیا اس لیے یہ دیش آجاد ہوئی ہے کی ہم روکے رہیں گے مندیر مسجد اور گرجے میں کیا اس لیے یہ دیش آجاد ہوئی ہے کی میں روکا رہیں گے پڑا رہیں گے مندیر مسجد گرجے میں کیا میں اس لیے روکا رہیں گے کہ میں ہندو ہوں ہم مسلمان ہے سیکھ ہے عیسائی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں انسان ہے میں بھارت یہ ہے میں بھارت برچ کی ہے یہی تو میرا کہنا تھا اور یہ پیغام ممتہ جی نے بھیجی ہے کہ میرا جنم اور میں بھارت کی امانت کی لیے میں اپنی جیون قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں آج اسام میں جو ہو رہا ہے کیا ہندو مسلمان بڑھ جائیں گے اس دیش میں کسی ایک عیسائی بدھ ہے یہ سب لوگ بڑھ جائیں گے دیش میں بھارت میں ایک یہ میرا گجاری ساپ سے ہیں شیرہ اور شیری جبنی بھائی بہنوں ہیں میرا شکار کریے نمسکار اور میں اسلام علیکم سب کو پہتا ہوں آپ کے سواگت کرتا ہوں آپ میرا نوجوانوں سے کہنا ہے بھائی ایک بار اجادی کی مملے میں محتمہ گاندھی نیتا جی آبالکلام ازاد جاگ اٹھے تھے ایک بار ٹیٹا گھر کی نوجوان جاگ اٹھو جو ہم سے تکرائے گا چور چور ہو جائے گا نمسکار نمسکار مسائرہ چلتا رہے اور اسی درمیان میں ہم لوگ اس کام کو انجام دے دیں کیونکہ دیکھئے اس مسائرے کو اتنی دور تک پہنچانے میں ہمارے خورم بھائی جس طرح سے محنت کرتے ہیں راجیو بھائی جس طرح سے محنت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ان کی حصلہ آپ جائی کریں بس دو منٹ کا وقفہ میں لے رہا ہوں اسے درمیان میں آواز دے رہا ہوں خورم بھائی خورم بھائی کی خدمت میں ہمارے ہندوستان کے مائناس شاعر خورم بھائی کی خدمت میں ہندوستان کے مائناس شاعر جناب عمران پرتاب گھڑی سے گجارس کروں گا کہ خورم بھائی کی خدمت میں دیر دیسی ہے مومنٹو اور اتری عمران بھائی کے ہاتھوں خورم بھائی کو نوازہ جا رہا ہے جن کی کابیشوں سے یہ پرگران خورم بھائی خورم بھائی خورم بھائی نوجوانوں کے آئیکن عمران پرتاب گھڑی کے دست مبارک سے یہ مومنٹو آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ کے نوجوان ساتھی آپ کے زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں اب آپ کے کندوں پر ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں آپ کو آئندہ ان نوجوانوں کی اسی طرح سے قیادت کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنی وطن سے محبت کے جذبے کا اظہار بار بار اور اسی طرح سے اللہ لیلان کرنا ہے زوردار تعلیوں سے خورم بھائی کا زوردار استقبال کر کے انہیں بتائیے کہ آپ ان کی کوششوں ان کے ساتھ ہیں راجو خان بھائی سے گجاری سے کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور محمد خالق صاحب سے بھی گجاری سے کہ آپ اسٹیج پر آئیں انور حسین صاحب سے بھی گجاری سے کہ آپ اسٹیج پر آجائیں جہانگیر بھائی اور گڑو حیات بھائی اسٹیج پر موجود ہے راجو بھی ندیم سرور ندیم سرور ندیم سرور سے گجاری سے کی جا رہی ہے کہ آپ راجو خان صاحب کی خدمت میں اتری اور مومنٹو پیش کریں اور تمامی حجرات سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح سے آپ نے خرم بھائی کو تالیوں کی گھوش سے نوازا ہے اسی طرح سے راجو خان بھائی کو بھی تالیوں کی گھوش سے نوازے ندیم سرور ندیم سرور دیکھیں جہاں پرچم کشائی ہوئی تھی وہاں ایک گاڑی کے فائیب زیرو ڈبل نائن آہ فائیب سیویں ایٹ ون یہ کھڑی ہوئی ہے جن کنی صاحب کی ہے وہ یہ گاڑی برائی کرم وہاں سے ہٹا لیں راستہ بلوک ہو رہا ہے اور اس سے دشواری پیدا ہو رہی ہے تو یہ گاڑی جن صاحب کی بھی ہے وہ اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا لیں ٹیٹرگر یوت فورم کے نوجوان راجو بھائی کا استقبال کر رہے ہیں راجو بھائی کو بہت بہت مبارک بات ظاہر ہے کہ ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں نوجوانوں کے چہروں پر وہ خوشی نظر آ رہی ہے وہ بھروسہ نظر آ رہا ہے جو آپ لوگوں نے قیادت کر کے نوجوانوں کو ایک راہ دکھائی ہے اور یقیناً آپ کی محنتیں اسی طرح سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا کرنا اچھا اچھا یہ بھائی کوسر علی صاحب ایک مومنٹو عمران پرتابگڑی صاحب کو پیش کر رہے ہیں ظاہر ہے کوسر علی صاحب کی بھی خدمات کا اطراف کیے بغیر ٹیٹرگر کے اس تاریخ ساز مشاعرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کوسر علی صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات اور یہ نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیٹرگر کے نوجوانوں کو ایک ایسی خوبصورت راہ دکھائی ہے جہاں سے وطن سے محبت کے جذبے پروان چڑھ رہے ہیں میں آپ سب کو اس کے لئے مبارک بات پیش کر رہا ہوں نصیم فائق سے گزاری سے کہ ہمارے درمیان لخمنیہ بیگو سرائے سے آئے ہوئے مہمان جہانگیر بھائی کی خدمت میں مومنٹو اور اتری پیش کریں گے نصیم فائق عمران بھائی کی جہانگیر بھائی کی خدمت میں مومنٹو اور اتری پیش کر رہے ہیں اس کے بعد ماسٹر مجیف شاہب سے گزاری سے کہ آپ تیار رہے ہیں آپ کے ہاتھوں گٹو حیاظ صاحب جو ہمارے ٹاٹا جمسیت پور سے تصریف لائے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں مجیف شاہب مومنٹو اور اتری پیش کریں گے ابھی جہانگیر بھائی کی خدمت میں نصیم فائق اتری اور مومنٹو پیش کر رہے ہیں انوار انوار حسین قبول کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اکمل بلرام پوری سے کہ آپ انوار حسین کے لیے مستاق بھائی کی خدمت میں مومنٹو اور اتری پیش کر دیں ماسٹر مجیف شاہب ماسٹر مجیف شاہب آپ تیار ہو جائیں اور کٹو حیاظ صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور اتری پیش کر دیں کہاں کٹو حیاظ جو ہمارے مہمان ہیں ٹاٹا جم سید پور سے بھی آئے ہیں اور لخمنیہ بیگو سرائے سے بھی آئے ہیں ان کی خدمت میں ہمارے استاد محترم ماسٹر مجیف صاحب مومنٹو اور اتری پیس کر رہے ہیں بس ہمارا یہی پر یہ چھوٹا سا کارکرم سماپت ہوتا ہے ندیم بھائی کو مکمل اختیار ہے کہ آپ اپنے مطابق مسائرے کو فیر سے شروع کریں چلے بہت شکریہ بہت شکریہ سکندر بھائی مومنٹو اور اتری پیس کر دیں اور جس طرح سے یوڈ خون کیٹا جس طرح سے کام کرتی ہے کاری اہمر فاؤنڈیشن بھی اپنی مثال آپ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی بار سحید منار میدان میں تین روزہ کو یہی جائے جانور نے تین روزہ کو سحید منار میدان میں اسطار کا پروجران بکھا تھا یہ وہی جائے جانور ہے میرے دوستو اور آپ لوگوں کو میں یہ یاد دلا دوں کہ اگر اگر یود فارم کی طرف سے جو مدد دیا جاتا وہ تو ہے ہی اگر میں خرم بھائی اور راجیو بھائی سے گزارش کروں گا کہ کبھی اگر جائے جانور کی ضرورت پاس ہے تو آپ انہیں یاد کیے گا جائے جانور آپ کے سانہ بسانہ ہمیسے کے لیے تیار رہے گا میرے دوستو